بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر کر مارنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اس مقصد کیلئے پاکستان نے عرب خطے کے اہم ملک سے رابطہ کر لیا ہے اس ملک کی بدولت نہ صرف پاکستان میڈر ایسٹ کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے بلکہ پاکستان اسرائیل پر دباؤ بھی ڈال سکتا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی اسلامی ملک پر حملہ کیا تو اس حملے کا جواب بھرپور دیا چاہے گا ناظرین گرامی اس حوالے سے جو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں ناظرین گرامی جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جارڈن سے فضائی اڈوں کی استعمال کی اجازت مانگ چکا ہے لیکن اسرائیل پر حملوں کے لیے ایران کی سرزمین کا استعمال کافی مفید سمجھا چاہتا ہے کیونکہ اس راستے سے اسرائیل کے فوجی ٹھیکانوں کو بہت آسانی نشانے پر لیا چاہ سکتا ہے اسی وجہ سے پاکستان نے جارڈن اور مصر کے علاوہ ایراک سے بھی فضائی اڈوں کی مانگ کر لی ہے اور وزیر خارچہ شاہ ممود قریشی کا اے دورہ باغداد اس مشن کی ایک کڑی سمجھا جا رہا ہے ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایراک کی نہ صرف فضائی اڈے استعمال کرے گا بلکہ زمینی اڈوں کی بھی مانگ دی جا رہی ہے اس سے نہ صرف ایراک میں دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا بلکہ اسرائیل اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی غلطی بھی نہیں کرے گا ناظرین محترم اس خبر کو الجزیرہ میں بریک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تین ایسے اسلامی ملکوں سے رابطے میں ہیں جو اسرائیل کے پڑوسی ہیں اور وہ اسرائیل کو مٹانے کی بھارپور کوشش میں لگی ہوئے ہیں لہٰذا اب پاکستان ان ممالک سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے فضائی اڈے استعمال کرنے دے تاکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا سکے تو ناظرین محترم آج کیلئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیچئے تو انشاءاللہ میں ہوتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ